بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنوں کارباغ کا کنٹرول سمال لیا ازربائیجان اور ارمینیہ کی درمان تیپائے موہدے کے تحت ترکی اور روس نے امن فوجی دستے جنگزدہ علاقے میں تائینات کر دیئے مہزمی ناخر کر ارمینیہ نے ہتھیار کیوں ڈالے اور کارباغ کو ازربائیجان کے حوالے کیوں کیا اور ترکی نے ازربائیجان کے علاقے پر کنٹرول کیوں سبالا اس وقت میں آپ کو تمام تر تفصیلات بتائیں گے کہ کس طریقے سے ارمینیہ ہارا اور کس طریقے سے وہ مجبور ہو گیا کارباغ ازربائیجان کے حوالے کرنے ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس باکس میں پاکستان آرمی والکی ٹوپ جنس کی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نعرہ لگانا مت بھولئے گا پہرے دوستوں پوری دنیا نے دیکھا کہ ترکی کی مدد سے ازربائیجان نے آرمینیہ کے اندر کس کس کر ان کو مارا آرمینیہ کے نا سے فوجی مارے بلکہ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں علاقوں کے اوپر قبضہ کیا اور آخر کار آرمینیہ کو اتنی حد تک مجبور کر دیا گیا کہ کاراباغ مکمل طور پر ازربائیجان کے حوالے کر دیا جائے پھر اتحال اسری کے سے چینج ہوئی کہ آرمینیہ کے بعد جب پہلی مرتبہ آمنیشن ختم ہوا تو آرمینیہ نے یورپ موالک کے ساتھ رابطہ کیا تھا یورپ موالک کی جانب سے تین جاز بھر کر پہلے آمنیشن کے بھیجیں گے آمنیشن پہنچنے کے بعد دو جاز پھر بھر کر بھیجیں گے آرمینیہ نے وہ بھی ازربائیجان اور ترکی کے جنگجوہوں کے خلاف استعمال کیے جب وہ بھی ختم ہوئی ہیں مویس امین دوبارہ سے اپیل کی گئی لیکن یورپ کی جانب سے کوئی امداد نہیں ملی آرمینیہ نے روس کے ساتھ رابطہ کیا کہ اس جنگ کو روکا جائے روس اور آرمینیہ کی بات چیت ہوئی روس نے آرمینیہ کو سمجھایا کہ کاراباک کے بغیر یہ جنگ نہیں رکے گی کیونکہ اس جنگ میں ترکی بھی کود چکا ہے دیو برگار نے کہا تھا کہ کاراباک کو فتح کی بغیر یہ جنگ نہیں رکے گی آخر کار آرمینیہ کو یہ بات ماننا پڑ گئی مویس امین اب ترک فوج نے ازربائی جان کے علاقے کاراباک کا کنٹرول سمال لیا ہے ازربائی جان اور آرمینیہ کے درمیان تیپائے مویدے کے تیت ترکی اور روس امن فوجی دستے جنگ زدہ علاقوں میں تائنات کریں گی تفصیلات کے مطابق روس اور ترکی کے امن فوجی دستے کاراباک پہنچ گئے ہیں ترک فوج نے بھی روس کی فوجی دستوں کے ساتھ ابریسن پوسٹی قائم کر لی ہیں مویدے بین آرمینیہ کے شکس کے بعد مویدے کے تیت روس اور ترکی کے امن فوجی دستے کاراباک میں ہی رہیں گے آرمینیہ کے مکمل انخلاق کے بعد کاراباک کا کنٹرول ازربائی جان کو دے دیا جائے گا وادریک ازربائی جان کے متنازع علاقے کاراباک میں جم ختم کرنے کا مویدہ تیہ ہو چکا ہے مزکتہ روز روسی صدر پیوٹر ازربائی جان نے اس بات کی تصدیق کرتو یہ بتایا کہ آرمینیہ اور ازربائی جان کے درمیان مکمل جنگ بندی کا مویدہ ہو گیا ہے آرمینیہ نے ہتھیار بھینک دی گئے اور ازربائی جان یہ جنگ جیت چکا گیا ازربائی جان آرمینیہ اور روس کے درمیان کاراباک میں تین ہفتوں سے جاری جنگ کو بند کرنے کا مویدہ تیہ پا گیا گیا ہے اس حوالے سے آرمینیہ کے وضیعظم نے کاراباک سے متعلق مویدہ میرے لئے تخطیف دے ہے اس قسم کے سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ اس مویدے کے بعد آرمینیہ کے عوام نے مشل ہو کر وضیعظم آفیس پر دعویٰ بولتے ہوئے وضیعظم سے استیفے کا مطالبہ کر دیا جبکہ ازربائی جان میں مویدہ تیہ پانے کے بعد فتح کا جشن منایا جا رہا ہے جشن کے دوران ازربائی جان کی عوام نے ترکی اور پاکستان کی پرچم بھی ازربائی جان کے اندر لہرہ دیے واضح رہے کہ نبے کی دہائی میں آرمینیہ نے ازربائی جان کے علاقے کاراباک پر قبضہ کیا تھا اس علاقے پر کنٹرول کے لئے کئی جنگیں ہوئیں تام اب تقریباً تین دہائیوں کی جدویہت کے بعد ازربائی جان اپنا مقبوضہ علاقہ آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے نظر اقرامی سے پہلے ازربائی جان نے آرمینیہ کے ساتھ کئی مرتبہ مذاکرات کرنے کی کوشش کی لیکن آرمینیہ نے کسی قسم کی بھی مذاکرات سے انکار کر دیا ازربائی جان اور آرمینیہ کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں پہلی جب جنگ ہوئی تو تیس ہزار افراد لکھ میں اجل پان گئے چھ سال تک جاری رہنے والی جنگ بغیر کسی معیدے کی ختم ہو گئی ازربائی جان کی معیشت اس وقت کمزور تھی ازربائی جان نے تیل بیج بیج کر اپنی معیشت کو مستقم کیا جنگی ساد و سمان خریدا ہتھیار خریدے اور خود کو اس پوزیشن میں پہنچایا کہ وہ کارباغ کو فتح کر سکے اس کے بعد پیر درپے حملے کیے گئے ازربائی جان کی صدر ہی کہا تھا کہ ہم آرمینیہ کی کیاری وادی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور انہوں نے اس بات کو مکمل کر کے بھی دکھایا کہا گیا تھا کہ آرمینیہ کو فوجی حساب سے ماریں گے جنگ کے میدان میں ہرائیں گے ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے مجھ سے ہمیں سوشل میڈیا پر ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں جس کے اسے آرمینیہ کی ٹینکس کو تباہ کیا جا رہا تھا ترکی کے دیگئے ڈرونز اور جہازوں نے ازربائی جان کی بڑے پیمانے پر مدد کی ہے اب ہوا کیا کہ آرمینیہ مکمل طور پر سمجھ چکا تھا کہ اس مرتبہ آرمینیہ کی حملے شدت اختیار کر گئے ہیں ازربائی جان کو ترکی کے ہمارے تاثل ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ازربائی جان اور آرمینیہ کے درمین پہلے جب بھی جنگیں ہوئیں ترکی کے مدد نہ ہونے کی وجہ سے ازربائی جان وہ جنگیں ہار گیا لیکن طیب اردگان نے ازربائی جان کے صدر سے وعدہ کیا تھا کہ کارباغ لیے بغیر اب آرمینیہ کو ہم چھوڑیں گے نہیں آرمینیہ کو بچانے کے لیے جب امریکہ روس اور فرانس کے جانب سے سالسی کے پیش کچھ کی گئی تب بھی طیب اردگان نے غصے سے کہا تھا کہ اب آپ لوگ پچھلے تیس سال کا جو ایک مکمل طور پر تنازہ ہے اس کو جب حال نہیں کروا پائے تو سالسی کے لیے کیوں آ رہے ہیں آپ لوگ سالسی نہیں کروا سکتے مہزمین آخر کار آرمینیہ نے روس کے ساتھ خود رابطہ کیا روس کو کہا کہ ہم کارباغ دینے کے لیے تیار ہیں اصل میں ہوا کیا کہ ازربائی جان کی فوجیں کارباغ کی کچھ علاقے پر کنٹرول سمال چکی تھی اور آرمینیہ سمجھ چکا تھا کہ اگر ہم امن مہدہ یا یہ کارباغ خود ان کے حوالے نہیں کرتے تو یہ طاقت کی زور پر ہم سے چھین لیں گے اور جب سے سوشا گاؤں ازربائی جان نے اپنے قبضے میں لیا آرمینیہ سمجھ چکا تھا کہ ہمارے دل حکومت سے یہ گاؤں اوپر والی سائٹ پر ہیں اب اس گاؤں کو ازربائی جان چوکی کی صورت میں سمال کریں گے اور ازربائی جان نے سوشا گاؤں کو فتح کرنے کے بعد مکمل طور پر اعلان کر لیا تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں کارباغ پر ہم کنٹرول سمال لیں گے اس کے بعد فوری طور پر روس کی سالسی کے بعد یہ مہدہ تیہ پاکیا ہے ناظرین اگرامی اس وقت آرمینیہ کے اندر سورتیال یہ ہے کہ امام روڑو پر نکل آئی ہیں اپنے وضیعظم کے خلاف نارے لگا رہی ہیں اور وضیعظم ہاؤس کی اوپر انہوں نے حملہ کر دیا دوسری طرف ازربائی جان کی بات کریں کہ لوگ روڑو پر نکلے گئیں جیشن کا سماک ہے لوگ ہارن بجا رہی گئیں پاکستان اور ترکی کے جنڈے لہرہ رہی گئیں اور اپنے وضیعظم کے حق میں نارے لگا رہی گئیں دونوں اطراف فورتیال بلکل مختلف ہے اب ہونا کیا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں مکمل طور پر ارمینی کی فوج وہاں سے انخلاق کریں گی دوس اور ترکی کے دستے کارباغ میں پہنچ چکے گئیں اب جو ہی انخلاق ہوگا مکمل طور پر ازربائی جان کو کارباغ کا کنٹرول دے دیا جائے گا ناظرین اکرامی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب خیر 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 اور جب نہیں خیر تب یہ صورتیال پیدا ہوتی گیا اب اگلی باری انشاءاللہ کشمیر کی ہوگی ترکی کے زدر نے جس انداز میں ازربائی جان کی مدد کی ہے اس کے بعد یہ چیز تو اٹل ہوگی تھی کہ اب کارباغ کا کنٹرول ازربائی جان کے پاس ہی جائے گا ناظرین اکرامی ہماری ویڈیو پسانے سور میں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیسے ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں ہمیں دیجئے اجازت پوچھا اللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے علانے کے بہان